دوستو ہم ارنج منیو سیکھیں گے کلڈرہ کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹن منیو ہے اور اسی کی مدد سے ہم بہت سارا اپنے کلڈرہ کے پروجیکٹ کیوں اندر کام کرتے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کوئی ایک اوبجیکٹ میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں اس منیو کو سمجھنے میں آسانی ہوں اس کو میں کوئی بھی کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پیک ٹول کی مدد سے میں اس کو تورا سا اس پیج کے درمیان میں رکھتے تھا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا پیج ہے ٹھیک ہے یہ کلڈرہ کے اندر پیج ہوتا ہے اور باقی یہ جو ہے ایکسٹرہ یہ ہے ہمارے اس کے اندر تو ارنج کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس اپشنز ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورمیشنز اور ٹرانسپورمیشن کے اندر ہمارے پاس پانچ اپشن ہوتے ہیں ایک ہے پوزیشن روٹیٹ سکیل سائز اور سکیو اس ایک کی اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سارے اپشن ہمارے پانچ یہاں سامنے آجاتے ہیں پوزیشن یہ نہیں پیج کی رہا سے اس کی پوزیشن کہا ہونی چاہیے فوریزمپل میں نے اس کی پوزیشن ٹوریسی بڑھائی تو اور میں اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پوزیشن جو ہے اس نے چینج کر دی ہے اس طرح ورٹیکل میں اگر میں بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپلائی کروں گا تو یہ چینج جو ہے آئی گی اگر سنٹر پر میں کلک کرتا ہوں واپس ہو کے کرتا ہوں تو یہ جو ہے یہاں سے میں جو ہے اس کو چھوٹا بڑھا کر سکتا ہوں تو یہ جسٹ پوزیشن ہے ٹھیک ہے پیج کی پوزیشن اور دوسرا اپشن ہے یہاں پر روٹیٹ کا روٹیٹ کا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے گھوم جاتا ہے ایک طرف سے انگل کتنا انگل دس انگل میں نے اپلائی کیا تو یہ دس انگل جو ہے میرے پاس یہ میرا جو اپجیک ہے یہ مڑا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوبارہ اپلائی کرتا ہوں جتنا آپ جو ہے آگے بڑھاتے جائیں گے اور اپلائی کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا روٹیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کا جو اپجیک ہے یہ اگر یعنی ہوریزنٹل ورٹیکل لمبائی اور چھوڑائی کی حساب سے اگر یہ بڑھتا رہے تو یہاں سے آپ اس کو بھی کر سکتے لمبائی اور چھوڑائی کی حساب سے فور ایزمپل آپ نے یہاں سے کہا ہوریزنٹل یہ اتنا ہو ٹھیک ہے تو یہ اتنا ہوا اسی طرح اگر آپ ورٹیکل کریں گے تو وہ ٹھیکل بھی ہوگا اس کے علاوہ تیسرا اپشن ہے سکیل اینڈ میرر سکیل اینڈ میرر سے مراد یہ ہے جناب کہ اس کو جو ہے ہمارا سائز بڑھا کرنا ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں سے بڑھایا تو آپ دیکھ سکتے کہ فور ایزمپل کی طرف سے یہ بڑھا اب یہاں سے میں آپ بڑھاتا ہوں تو یہ ورٹیکل میں بھی اس کا سائز بڑھے گا اس طرح سائز آپ یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں چوتھا اپشن اس کے اندر ہے سائز کا تو یہ سائز جو ہے اس کی سائز بھی ہے سائز اگر آپ بڑھانا چاہے تو سائز بھی بڑھا سکتے ہیں دونوں اپشن جو ہے تقریبا سائز سے ریڈیٹڈ ہے یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے چوتھ اپشن ہے ہمارا سکیو کا سکیو پر میں کلک کرتا ہوں سکیو جو ہے ہمارے اوبجیکٹ کے اندر ڈگریز میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے سکیو سے یہ بھی ترچہ ہو جاتا ہے تیڑا ہو جاتا ہے لیکن ترچہ ڈیفرنٹ انداز میں ٹھیک ہے بیس پوائنٹ میں کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں ورٹیکلی کروں گا تو ورٹیکلی بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ورٹیکلی بھی اس کیو ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹرانسپورموشن کے اپشن ہے اس کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کی اوپر اور اس کے علاوہ دوسرے ارنج کے اندر جو اپشن ہے کلیر ٹرانسپورموشن ہے اگر آپ نے کوئی ٹرانس فارمیشن لگائی ہو تو اس کو کلیر کرنے کے لئے جیسے کہ فور ایجمپل ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ یہ ٹرانسپورموشن ہم نے یوز کی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر اٹھانا ہو تو جیسے کلیر کرے تو سب اپنے حاصل حالت میں جو ہے آپ کے اوبجیک آ جائے گی سارے ٹرانسپورموشن ختم ہو جائے گی الائن انڈسٹیبیوٹ سے مراد ہے کہ اس کو لفٹ پہ الائن کر لو رائٹ پہ کر لو ٹاپ پہ کر لو بوٹم پہ کر لو سنٹر ٹو پیج کر لو یہ جو اوپر کے اپشن ابھی نظر نہیں آ رہے یہ اپشن نظر آتے ہیں ایک دوسری اوبجیک کے ساتھ فور ایزمپل یہاں پر میں ایک اوبجیک دوسرا بناتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں دیتا ہوں یہ والا کلر ٹھیک ہے اب پہلے میں نے اس کو سلک کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری میں شپ کے ساتھ میں اس کو سلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی وہ سارے اپشن آپ کو نظر آ رہے ہوں گی ٹھیک ہے یہ جو الائن انڈسٹیبیوٹ ہے الائن لپٹ یعنی یہ لپٹ میں آ جائے اس والے کی یہ لپٹ میں آ جائے ٹھیک ہے اور جو ہے دوسرا آپ کے پاس اپشن ہے یہاں پر اس کے رائٹ میں آ جائے اس کے ٹاپ میں آ جائے اس کے بوٹم میں آ جائے اس کے یعنی کی سنٹر سے ہوریزنٹلی آ جائے یہاں تک جو ہے سارے دو اپجیکس کی بات ہو رہی ہے اب نیچے جو ہے یہ پیج کی بات ہو رہی ہے پیج کیلئے کیا کریں گے کہ میں جیسے چاہتا ہوں کہ یہ والا اوبجیکٹ جو ہے یہ پیج کے ساتھ میں اس کو ٹسٹ کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے سنٹر ٹو پیج یعنی بالکل پیج کے سنٹر میں چاروں طرف سے ایک اور ریٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سنٹر ٹو پیج ہوریزنٹل یعنی چڑائی کی حساب سے جو ہے اس کو پیج کے سنٹر میں لاؤں چڑائی کی حساب سے تو پہلے ہی ہے پیج کے سنٹر میں ورٹیکلی جو ہے ورٹیکلی بھی ہے ایک ہی سائز ہے کیونکہ پیج کے سنٹر تو ایک ہی ہوتا ہے اور الائن این ڈسٹیبیوٹ ٹھیک ہے الائن این ڈسٹیبیوٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے اس کو کسی طرف میں بھی لگا جاتے اور ڈسٹیبیوٹ بھی کرتے ہیں یعنی اس کو جو ہے آگے اور پیچھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹاپ پہ کریں گے اپلائی کریں گے تو ٹاپ اور اور میں کہتا ہوں کہ لیپٹ اس کو وہ کرنے کے لئے کام ملانے کے لئے میں ہمیسا کرتے ہیں کہ دو اوبجیک کو سلک کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اوبجیک کے بغیر کام نہیں کریں گے ایک اوبجیک کو یہاں سے میں نے سلک کیا اور دوسری اوبجیک کو یہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور اس کے اندر میں الائن این ڈسٹیبیوٹ کے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ٹاپ پہ آجائے سنٹر پہ آجائے ٹھیک ہے لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے پہلے جو ہے اس کو سلیک کرنا تھا اور دوسرا شفٹ کے ساتھ اس کو سلیک کرنا تھا کہ یہ یہاں آجائے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں نظر آئے تو اس کو یہاں لانے کے بعد جو ہے میں الائن ایڈسٹیبیوٹ پر کلک کرتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ سینٹر یعنی اس کے سینٹر میں یہ آجائے ٹھیک ہے کلک کرتا ہوں تو یہ اس کے سینٹر میں آیا لیکن اچھری مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے نیچے ہے پہلے جو ہے اس کو اس کی اوپر لانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں آرڈر میں جا کے آرڈر میں جا کے ٹھیک ہے اب آپ کے باہر مطبع کہ آپ کو آسانی سے سمجھائے گی ٹھیک ہے یہ کر کے اور اس کے ساتھ یہ اب آتے ہیں یہاں پر الائن ایڈسٹیبیوٹ میں کہتا ہوں کہ اس سینٹر میں آجاؤ اس کی سینٹر میں آگئی اب ہم نے کہا یہاں سے بھی سینٹر میں آجاؤ ٹھیک ہے دونوں طرف سے تو یہ بالکل سینٹر میں ہے ٹھیک ہے ٹاپ کریں گے تو ٹاپ پہ چلی جائے گی بوٹم کریں گے تو بوٹم پہ اپس سینٹر تو سینٹر پہ چلی لپٹ سینٹر لپٹ یہ نہیں ایک طرف سے سینٹر اور دوسری طرف سے لپٹ یہ ہوریزنٹل اور اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہوریزنٹل اور ورٹیکل کی بات ہو رہی ہے سینٹر 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 رائٹ سینٹر اور رائٹ بوٹم یعنی اس طرف رائٹ اور اس طرف بوٹم رائٹ ٹاپ تو یہ سارے جو ہے ہم اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی آپشن ہے اس کے علاوہ اب یہ آرڈر کی آپشن ہے آرڈر سے مراد ہے کہ کو یعنی ایک آبجک کو دوسری کی اوپر لے کر آنا یا پیچھے بیجنا یا اسی طرح کی جو کام ہوتے سے ریلیونٹ وہ سارے ہم جو ہے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ آبجکٹ نیچے ہے اور یہ اوپر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو پیچھے سینٹ کرنا ہو تو یہاں پر آکے آرڈر میں آئیں آرڈر میں اس کو کہیں کہ سینٹو بیک تو یہ بیک ہوگی پس اوپر لے کر آنا ہے تو اوپر یہ آپ ورڈ وغیرہ میں آپ نے دیکھے ہوں گی ورڈ اور ایکسل وغیرہ میں یہ سارے آپ اس کیو اس کو چیک کر چکی ہے ٹھیک ہے تو فرنٹ فرنٹ پر لے کر آئے یا اوپر لے کر آئے اس کے علاوہ اگر چار پانچ یا زیادہ اوپجکٹ ہو تو وہاں پر لے مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہو تو پھر ون بائی ون بھی آپ کر سکتے ہیں چار پانچ آپ کے پاس اوپجکٹ ہو لیکن ابھی تو صرف دو ہیں اور ان فرنٹ آپ یا کسی خاص اس کی اندر جو ہے آپ اگر وہ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے کسی خاص ایک اوپجکٹ کی اوپر آپ لے کر آنے چاہتے ہو فور ایجمپل جیسے کہ آپ نے یہاں پر ون اور یہ ہم نے بنایا ٹو ٹھیک ہے اب یہ کچھ زیادہ اوپجکٹ ہے ٹھیک ہے ان سب کو جو ہے یہاں سے میں اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ترتیب سے اس کو رکھا اب ون بائی ون اگر آپ اس کو پیچھے لے کر جاتے ہیں تو پیچھے لے کر جا سکتے ہیں بیک ون ایک سے پیچھے سب سے پیچھے نہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر بیک ون دوبارہ کروں گا تو پھر اگلے سے پیچھے چلا جائے گا اسی طرح جو ہے ون بائی ون جو ہے یہ پیچھے جاتا جاتا جائے گا دیکھو اب سب سے پیچھے چلا گیا اسی طرح وہی جو ہے دوسرا اپشن ہے ہمارا فارورڈ ون forward two three three year one by one کریں گے تو آپ جو ہے اوپر آ جائیں گے انفرنٹ آپ اس سے مراد ہے کہ کس کی اوپر تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی اوپر تو یہ اس کی اوپر آ گئی اور اگر میں چاہتا ہوں کہ انفرنٹ اپ انفرنٹ اپ اس کے اس کی اوپر جہاں آپ کلک کریں گے جس اپنی مرضی سے جہاں جس اوپجک کی اوپر آپ لے کر آنا چاہ رہے ہو اس کی اوپر لے کر آ سکتا ہے ارنج منیو کے اندر پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو آرڈرز تک جو ہے آپشن بتایتے گروپ اور آنگروپ وغیرہ کے آپشن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگل بناتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے کوئی کلر دے دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں ایک الیپس بناتا ہوں الیپس کو یہاں سے میں نے ایک الیپس کو کریئٹ کیا اس کو بھی میں نے کوئی کلر دیا اس کے بعد جو ہے یہ دونوں اب الگ الگ ہے ٹھیک ہے اگر ان دونوں کا گروپ میں نے بنانا ہو تو ایک تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ان دونوں کو میں سیلک کرنا چاہوں ایک ساتھ تو ایک تو سیلکٹ ہے شپ کے ساتھ دوسرا بھی سیلکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور دونوں کو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہوں لیکن جب بار کلک کروں گا دوبارہ ہوں گا تو پھر یہ الگ الگ ہے ٹھیک ہے اسی لئے اگر ان دونوں کا گروپ مجھے چاہیے تو ایک تو سلیکٹ ہے دوسری کو سلیکٹ کرنے کے لئے شپ کے ساتھ میں اس کو بھی سلیکٹ کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر جا کے میں اس کو گروپ کر دوں گا یا کنٹرول جی کر دوں گا کی بورڈ سے تو یہ دونوں گروپ ہے بار بھی کلک کروں گا یا اندر کلک کروں کئی بھی کلک کروں گا اب یہ گروپ کی حالت میں ہیں اور کنٹرول جی جو ہے اس کا شارٹ کٹ ہے اس طرح ارنج میں آکے واپس میں انگروپ کروں گا کنٹرول یو تو یہ واپس جو ہے اس کا گروپ چھوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور اپشن ہے ہمارا انگروپ آل یعنی جتنے بھی آپ نے گروپ بنائے ہو جیسے کہ ایک اور گروپ ہو ایک یہ گروپ ہے اس کے علاوہ کچھ اور ابجکس آپ نے گروپ بنائے ہو ان سب ابجکس کو اگر آپ انگروپ آل کرنا چاہتے ہیں تو انگروپ آل بھی کر سکتے ہیں سب ایک ساتھ جو ہے آپ کے انگروپ ہو جائیں گے ٹکے اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی کلاس میں کہ اگر آپ ایک اوبجیک کی کاپی بنانا چاہتے ہیں ٹکے ایک تو آپ کو پتا ہے کنٹرول سی ہے ٹکے وہ تو کسی بھی جگہ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوسرا کولڈرہ کے اندر جو ایک اوبجیک کی اگر آپ کو کاپی چاہیے ہو ٹکے تو کولڈرہ کے اندر آپ اس طرح کاپی بنا سکتے ہیں ایک اوبجیک آپ نے select کیا ہوئے ٹھیک ہے تو right click سے ہی نہیں آپ کے mouse کا جو right click ہے اس کے مدد سے بھی آپ copy بنا سکتے ہیں جیسے کہ for example آپ نے اس object کو اٹھایا پکڑ کے رکھا اور یہاں پر لے کر آئے اور یہاں پر آپ نے right click دبایا ٹھیک ہے تو یہ اس کی copy بن گئی اور دوبارہ آپ اس کو ادھر لے کر آئے ٹھیک ہے یہاں پر لانے کے بعد آپ اس کو right click کریں sorry یہاں سے لانے کے بعد یہاں آپ right click کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے right click سے آپ اس کی copy'ا بنا سکتے ٹھیک ہے جتنی copy'ا آپ کو چاہیے وہ آپ بنا سکتے تو یہ میرے پاس ایک object ہے میں اس کی copy بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو alter اور ship کے ساتھ میں دونوں کو press کیا ہوں میں اس کا اندر کی طرف ایک copy بناتا ہوں ٹھیک ہے اندر کی طرف میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں جو ہے ایک میں نے click کیا right click کیا اور یہاں پر ایک copy میں نے بنایا ٹھیک ہے تو یہ اب دو ہے دو box ہے ایک box یہ ہے ایک اس کی نیچے ہے ٹھیک ہے تو نیچے پہلے میں اوپر والے بوس کو سیلک کرتا ہوں پھر نیچے والے کو شیپ کے ساتھ اور یہاں پر ایک ہمارا اپشن ہے کمبائن کمبائن دونوں کو ایک کر دیتا ہے اور بیچ کا جو ابجیکٹ ہے وہ وہ اسے کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے بیک گراؤنڈ نظر آجا ہے اس کے اندر جیسے میں کلک کرتا ہوں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی شیپ اس نے بنا لی اب یہ تو ہمارا ہے کمبائن کسی بھی طرقے سے آپ اس کو استعمال کر کے چھوٹے چھوٹے ڈیزائن جو ہے بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگلا جو ہمارا اپشن ہے کمبائن کے بعد وہ ہے بریک کارو اپارٹ یعنی یہ بھی آپ توڑ سکتے لیکن ایچوری یہ بریک کارو اپارٹ جو ہے یہ ہم جو شیپ ٹول ہے اس کے اندر زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو اس کو بھی اس نے ایک واپس کر دیا یہ نہیں پیچھے جو ہے اس کا جو دوسرا اس سطح وہ بھی الگ ہے اور یہ بھی الگ ہے یہ نہیں اس کو الگ الگ کیا اس کو بریک اپارٹ سے مراد ہے کہ جدا کرنا ٹھیک ہے الگ الگ کرنا تو یہ اس نے الگ کر دیا یہ ہمارے دو اپشن تھے بڑے ایزی اپشن ہے اور بڑے کام کی اپشن ہے لوک اوبجیکٹ سے مراد ہے کہ اس کو لوگ کر دیں نہیں پھر جو ہے اس کے اندر کوئی اس کو کئی در ادر جو ہے اس کو موو نہیں کر سکے کوئی اس کو چڑھ نہیں سکے گا جیسے آپ کلک کریں گے اب دیکھو یہ لاک ہے یہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا دیکھو یہ چپ کا ہوا ہے بلکل پیس کے ساتھ تو یہ اوبجیک کو کسی بھی اوبجیک کو آپ نے لاک کرنا تو اس آپشن کو استعمال کریں انلاک آل اوبجیکٹس انلاک کر دو تو پھر دوبارہ آپ سلیکٹ کر سکیں گے اس کو موب بھی کر سکیں گے شیپنگ ٹول سب سے جو بہترین ٹول ہے اور سب سے جو اچھا ٹول ہے اس کے اندر وہ ہے شیپ ٹول تو سب سے پہلے میں یہ ایک اوبجیکٹ بناتا ہوں اوبجیکٹ بنانے کے بعد کلر دیتا ہوں کوئی بھی شیپ ٹول یاد رکھیں کہ شیپنگ جو ہے یہ جو آپ کا شیپنگ ہے ٹھیک ہے شیپنگ یہ شیپنگ جو ٹول ہے یہ بغیر دو اوبجیکٹ کے بغیر کام نہیں کرتا ایک اوبجیکٹ سے یہ کام نہیں کرتا یاد رکھیں دو اوبجیکٹ بنانے پڑیں گے اور پھر جو ہے کیا ہوگا اس کی اوپر یہ کام کرے گا پہلے یہ والا اوبجیکٹ سرک کرتے ہیں اس کے بعد یہ والا اوبجیکٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر آتے ہیں شیپنگ کے اندر ویلڈ سے مراد ہے کہ ویلڈ کر دو دونوں کو ایک کر دیتا ہے اور ویلڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں ایک کلک کر دیتا ہوں یہ والا جو پہلا والا اوبجیکٹ ہے وہ اس کے ساتھ ویلڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے اس کی اوپر کیا کر دو ویلڈ کے بعد میں آتا ہوں میں کہتا ہوں ٹرم کر دو یعنی اس کا جو یہ جو یلو والا ہے جو الپس ہے ریکٹینگل جو جو عیسہ اس کی اوپر نظر آ رہا ہے جہاں جہاں یہ نظر آ رہا ہے وہ سارا عیسہ کار دیتے پھر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ عیسہ اس نے کار دیتے یہ الگ کر دیتے ہیں دوسرا عیسہ اس نے کار دیتے ہیں تو یہ وہ عیسہ کار دیتا ہے جو جہاں جو اس کے اس میں رینج میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرم ٹرم کرنا ٹھیک ہے تو آگے اس کے اندر مزید بھی آپشنز ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں انٹرسیکس انٹرسیکس سے مراد ہے کہ یہ جو یلو والا جو ہمارا الیپس ہے یہ ریکٹینگل میں جہاں جہاں آ رہا ہے وہ ہی اس اسے کو بالکل الگ کر کے کار دیتا ہے یہ ٹھیک ہے جیسے میں اوکی کرتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ بھی اپنے جگہ پر ہے لیکن یہ والا اس نے الگ ایک حصہ نکالا ہے ٹھیک ہے اس کا اب دیکھ سکتے ہیں اب آتا ہوں اس کو بھی دوبارہ لے کر آتا ہوں اور کلک کرتا ہوں یہاں سے آکے سمپلی سمپلی فائی اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ بھی سیم تو سیم جو ہے اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کہ اب یہ ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہمارے پاس ٹھول ہے اس کے اندر جو ہم نے کام کیا جیسے کہ مطلب ٹرم کے اندر ہم نے کام کیا تھا وہی کام یہ بھی کر دیتا ہے سیم تو سیم اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے آگے کے اپشن دیکھتے ہیں بڑی زبردست اپشن یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر کیا نام ہے آپ کا کلڈرہ کے اندر فرنٹ مائنس بیک ٹھیک ہے یہ کہہ رہے کہ فرنٹ جو اوپر ہے یہ مائنس کر دو اور بیک جو ہے وہ چھوڑ دو ٹھیک ہے سوری بیک جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی اور جو مطلب اوپر ہے وہ باقی رہے گی اچھا تو اس کو اسی طرح کی اپشن دو یہ والا ہے پہلا والا اور اس پہ کلک کرنے سے آپ کو جو ہے فرنٹ جو ہے وہ آپ کی بچی رہے گی اور باقی پیچھے جو ہے وہ غیب ہو جائے گی اور سیم تو سیم اس کا اپوسٹ اپشن ہے بیک مائنس فرنٹ بیک مائنس فرنٹ یعنی بیک میں جو حصہ نظر آتا وہ بھی مائنس کر دو اور جو پر تھا وہ بھی مائنس کر دو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو کچھ اپشن تھے ایرینج منیو کے اندر بڑے مطلب ہے ایمپورٹنٹ اپشن تھے